حلدوانی کے گولا پل کے پاس بنے ٹرینچنگ گراؤنڈ کے لاکھو ٹن کوڑے میں ایک بار پھر آگ لگ گئی ہے جس سے پورے علاقے میں پردوشید دھوان فیل گیا اس وجہ سے لوگوں کو سانس لینے میں بھی پریشانی ہو رہی ہے اس کو لے کر مکہ نگر آیوکت وشال مشرا کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی کی مدد سے آگ لگانے والے سندگ دویکتیوں کو کھوجا جا رہا ہے ساتھ ہی پولیس کو بھی نگر نگم دوارہ کمپلینٹ دی گئی ہے یادی کسی اگیاد بیکتی دوارہ آگ لگائے جانے کی پشٹی ہوتی ہے تو تتکال مقدمہ درج کر کاروائی کی جائے گی فلحال فائر ویبھاغ اور انہ ویبھاغوں کی مدد سے آگ پر کابو پانے کا پریاس کیا جا رہا ہے حلدوانی سے دیپا قدیقاری کی ریپورٹ دیکھیں پورک میں بھی اس طریقے کے کٹنا کرم ہوئے ہیں اور ہم نے وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے سٹال کی ہیں سیکیورٹی بھی ہے کچھ اسمانچی دوارہ پیچھے سے آگ لگائی گئی ہے جس کو ہم لوگ ٹریس آؤٹ بھی کر رہے ہیں اور ہم نے پولیس کو بھی ایک پتر لکھا ہے کہ اس کی جانچ کی جائے فلحال ہمارا سارا دھیان اس پر ایک ہم کیسے زیادہ سے زیادہ پریاس لگا کر کے زیادہ زیادہ مین پاور اور فائر ٹینڈر لیوز کر کے آگ کو جلدی سے جلدی کنٹول کر سکیں تاکہ جو یہ دھوہاں اٹھ رہا ہے اور جو واہی پدوشن ہو رہا ہے تو اس کی سمسیہ کو ہم کنٹول کر سکیں اس اندر میں میں فائر دپارٹمنٹ سے کافی اچھا سوگ ملویا ہے اور ہم نے سی سی ٹی ٹی فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں اور جدی کوئی آسا ماجی تو تو اس میں پائے جائے گا تو اس کے اقلاب مقدمہ بھی درج کرا جائے گا فلحال ہم نے جو ہے ایک تحریف پولیس میں دے دی